سر کیا لگتا ہے کل کے زمنی الیکشن کو آپ کہیں گے کہ باعث تھا اس میں اثر و رسوخ استعمال ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے جو وورد دیا وہی نتائج ملے سرنا ایک دو تین چیزیں جو بڑی اس میں اہم ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ شاید کوئی اس میں آپ کچھ کر نہیں پائے کوئی دھاندلی نہیں ہو سکی کچھ اس کو روکا نہیں جا سکتا ہاں کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بہت کم مارجن ہوتا ہے جیتنے کا اور ہارنے کا وہاں پہ آپ ایدھر وی پلے کر جاتے ہیں لیکن جہاں پہ مارجن بڑھ جاتا ہے وہاں پہلے آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے کہ میں تو آپ کو پتا ہے نا کافی عرصے سے میں اس الیکشن کے پروسس میں ہوں کبھی جیتے ہیں کبھی ہاریں کبھی جیتے ہیں کبھی ہاریں تو پتا چلنا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ آپ ذرا زین میں رکھیں دوسرا بات جو آپ سمجھتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید اس بڑے مقدود عرصے میں جو لوگوں کی توقعات تھی نا اب اب توقعات توقعات تو نہیں ہوں مزید کیا توقعات ہو نہیں ہے چالیس پچاس ساٹھ دن میں وہ تو کچھ نہیں ہوتی نا وہ آپ نے از خود ایک ایسا بلڈ اپ کیا تھا ہائپ کریئٹ کر دی تھی اپنی تقریروں سے اپنی باتوں سے کہ ہم ایک رات و رات بہت تفان لیں گے رات و رات اس میں بدلاؤ آ جائے گا تبدیلی آ جائے گی ایک اور چیز میں آپ کو سنا بات بتا دوں سیاست ہو یا آپ زندگی ہو اگر آپ نفرت کو اپنے سینے میں رکھے ذاتی پرخواست کو رکھے ذاتی ایک لڑائی کو اپنے ذہن میں رکھے آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ آگے بڑھ سکتے ہو آپ کی صلاحیتوں پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے نا ہر وقت آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر آپ یہ کہتے جاؤ گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو پکڑ لوں گا میں آپ کو دکڑ لوں گا تو آپ مجھے میرے میری موں میں آپ بھائیہ آپ گھر سے شروع کر لو آپ کے دائیں دیکھو جس کو آپ پکڑ لو آپ کے بائیں اس کو پکڑ لو پھر ایک بڑا عجیب سب حال پیدا ہو جائے گا پھر ایک خوف بھی پیدا ہو جائے گا محال بھی پیدا ہو جائے گا لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا جو اپنے سکی بہن کو نہیں چھوڑا جس کا پلازہ ہے دبائی میں تو یہ تو نہیں چھوڑے گا بھائی لیکن جہاں پہ آپ دوہری قسم کی آپ پولیسی اختیار کرو گے وہاں پہ آکے تھوڑا سا کانفیڈنس بریک ہوگا اور دوسرا آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ رات کو سویں گے صبح آپ کے والٹ کو بھرا ہوا پائیں گے اور بھرا رپانس نہیں ہوگا ڈالر سے بھرا ہوگا سر یہ تو ویسے خان صاحب نے نہیں کہا تھا اور میں تو آتے ہی کہا تھا کہ تین مہینے مجھے دے دے سر پہنے زمنی الیکشن پہ تو جواب دے دینا رویل صاحب پہ اس کے بعد چلے اس پر بھی چلتے ہیں لیکن کل کے الیکشن کے اوپر سر کیا کہیں گے میں نے آپ کو زمنی الیکشن کا میں نے آپ کو زمنی الیکشن کا میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور حکومت ہوگتی تو انہوں نے بڑے آرام سے یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم آرام سے آئیں گے آرام سے کریں گے بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری تقلیفیں ہیں ہم ان کو دیکھنے کے بعد آپ سے بات کر لیکن آپ نے ایک چیز پیش کر دی تھی نا پھر اس کے بعد آپ نے ایک چیز مہنگی ہوئی پھر دوسری مہنگی ہوئی پھر تیسری مہنگی ہوئی گیس مہنگی بجلی مہنگی مطلب ہر ضرورات زندگی آپ نے مہنگی کر دی اب دیکھیں میری جماعت ہے غلطیاں کریں گی مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں تھوڑی مشکل ضرور آئے گی سنا میں ان کو اس طرح پورے اپنے زور سے اپنے لوجیکلی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا لیکن چونکہ میری جماعت ہے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے مجھے ان کو غیر ضروری باتوں کو بھی مجھے کوئی نہ کوئی تو سہارا دے نا مجھے آپ بجلی مہنگی کیوں بھی کی اس لیے کی جی کہ سرکلو ڈیٹ بھئی سرکلو ڈیٹ تو پرانی حکومتوں کے بھی تھے اس وقت تو آپ کہتے تھے یہ جود بولتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اب آپ نے خود اپنے آگے اپنے ایسے مسالے پیدا کر دی جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے